بالود میں ڈائریا کے معاملے سامنے آئے ہیں کسو مسکا گاؤں میں ڈائریا نے دستک دے دی ہے اور سولہ نئے معاملے سامنے آگئے ہیں اب تک پیتالیس لوگ ڈائریا کے شکار ہو چکے ہیں سواسلہ آگنے گاؤں میں کیم بھی لگایا ہے بالود میں ڈائریا کے معاملے لگتا برتے جا رہے ہیں چند تک کب سے ادھک جانکاری کے لیے بات چیت کریں گے ہمارے سے ہوگی ڈلیشور دیوانگن جڑ گئے ہیں فون پر ڈلیشور کیا کچھ جانکاری ہے کیا حالات دیکھ رہے ہیں ڈائریا کو لے کر آپ بالکل سمیت لگتا ہے دو تین دن سے ڈائریا کا کہر خوسمکتا گاؤں میں دیکھنے کو بچھا ہے جہاں پر ایک دن نیا آکڑا تائے کرتا جا رہا ہے کل جو معاملہ سامنے آئے ہیں سولہ نئے مریض سامنے آئے ہیں جس میں سے دو مریضوں تو تھوڑی زیادہ دکت تھی جس کے قرارن اسے جلہ مکھیلے ریفر کر دیا گیا ہے اور جلہ مکھیلے نہیں گاہ جا رہی ہے اس کے علاوہ ایک سبتا کے لیے سواسسائی بھاگ دورا اس گاؤں میں کیمپ لگایا گیا ہے اور کیمپ کے ماتجم سے نئے اور مریضوں کو پہچان کی جا رہے ہیں کہ کسی کو سمسکہ ہو رہی تو انہیں تدکال اکچار کیا جا رہے ہیں اس طریقے سے خواست محکمہ بھی پوری طریقے سے لٹھے ہیں گندے پانی کے قرارن ڈائریا پہلنے کی سمبھاؤنہ جتائی جا رہی ہے جس کے قرارن سے پی اچی بھاگ کی ٹیم لگاتر تلاس کر رہی ہے کہ کہاں پر سے گندہ پانی لیکیج ہو کر پیجل میں جا رہا ہے اور اس طریقے سے اکچار کیا جا رہا ہے